السلام علیکم میں ہوں بشارد حسین اور آج ہم ڈسکس کریں گے کہ نادرہ کارڈ میں چینجنگ کیسے کی جا سکتی ہے موڈفکیشن کیسے کی جا سکتی ہے کافی سے دوستوں نے پوچھا ہے کہ اگر نام چینج کرنا ہو نادرہ کارڈ پر تو وہ کیسے ہوگا ڈیٹا برت چینج کرنی ہو تو وہ کیسے ہوگا یا اگر واشلس سٹیٹس ہے وہ چینج کرنا ہو تو کیا ہوگا کیا طریقہ کار ہے تو پہلے ہے کہ آپ نیم چینج کرنا چاہتے ہیں تو نیم چینج کے لیے دو چیزیں اگر آپ نے ابھی نام چینج کی ہے تو آپ ظاہر ہے کہ آپ کے پاس کوئی نیم چینج ڈیڈ ہوگی وہ آپ نے دینے ہیں اور موڈفکیشن کے لیے اپلائی کرنا ہے اگر تو آپ کا جس طرح پرانے لوگ آئے تھے نائنٹین سکسٹی میں ففٹی میں تو اس وقت وہ کسی کے بیٹے بہن بھائی بن کے آئے تھے تو نام ان کے ڈیفرنٹ تھے والدین کے اور ان کے اپنے نام بھی ڈیفرنٹ تھے تو اب اگر وہ موڈفائی کرنا چاہتے ہیں اگر اپنا نام ہے تو وہ اسی طرح نیم چینج کے تھو چینج ہوگا اور اگر والد کا نام چینج کرنا چاہتے ہیں تو پھر تھو کورٹ ہوگا پاکستانی کورٹ کے جا کے آپ نے اپروو کرنا ہے کہ یہ مسئلہ بنا تھا یہ ہوا وہ ہوا تو آپ نے کیس لڑ کے وہاں پہ والد کا نام چینج کروانا ہوگا اگر اپنا نام چینج کرنا ہے تو صرف ایک نیم چینج ڈیڈ ہوگی اس کے تھو آپ چینج کریں گے اپنالام بریچش ساگر پاسپورٹ ہے تو اس پہ وہ نیت نام کے ساتھ وہ بنائیں گے ساتھ وہ لگائیں گے وہ نیم چینج ڈیڈ لگے گی یہ تو وہ کہاں نام چینج کرنا ہے یا کوئی لیڈی ہے جس طرح اگر شادی ہوتی ہے تو وہ سر نیم چینج کرتی ہے سر نیم چینج ایسے ہی ہوگا سر نیم چینج ہوگا پھر اس کا نیم چینج ڈیڈ بنیں گی اس کا جو بریچش پاسپورٹ ہے وہ سال لگے گا وہ نام چینج ہو جائے گا پھر ہے date of birth بعض اوقات ظاہر ہے جو پلانے لوگ آئے ہیں کسی نے asylum claim کی ہے کوئی اس طرح تو انہوں date of birth وہ different لکھائی ہوں گی تو اب اگر وہ کیونکہ اب property کا مسئلہ بنتا ہے پاکستان میں نام different ہے والد کی جو date of birth different ہے تو والدین کی جو property ہے پیچھے وہ پھر آپ کو نہیں مل سکتی آپ کی تو match ہی نہیں کر رہا نام تو لوگ وہ دوبارہ اس کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں تو اگر وہ ٹھیک کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ نے پہلے reason بتانی ہے کہ وہ date of birth کیوں غلط ہے اگر تو آپ کے پاکستانی data کے اندر date ٹھیک لکھی ہوئی ہے لیکن British passport پر different ہے تو پھر پہلے جو British passport پر اس پر ٹھیک کروائیں گے اور پھر پاکستانی والی ٹھیک ہوگی اگر تو برٹش والی ٹھیک ہے لیکن پاکستانی پر different ہے تو پھر آپ کو through court ہی کرنا پڑے گا through court آپ کو approve کرنا پڑے گا کہ میری date of birth کیوں غلط ہے اگر تو کچھ ایک دو دن کا فرق ہے پھر تو hopefully آپ جب passport British لگائیں گے تو اسی میں ہو جائے گا لیکن اگر big difference ہے تو پھر آپ کو through court ہی وہ change کروانی پڑے گی place of birth بعض اوقات جو پہلے سسٹم بنا تھا نادرہ کا تو لوگوں نے کافی جو name تھے spelling تھے places تھی birth کی وہ different ہے اگر آپ کے پرانے جو ID card بنے ہوئے ہیں data کے اندر آپ کا لکھا ہوا ہے کہ آپ کا جو place of birth ہے وہ پاکستان ہے even کہ آپ UK میں پیدا ہوئے ہیں تو پھر جب آپ نیا card apply کریں modify کریں گے تو وہاں آپ update کریں اور اپنا British passport یا پھر birth certificate لگائیں گے یا جنہم پرچی جو اگر پاکستان کا آپ نے لکھنا ہے کہ میں پاکستان پیدا ہوا ہوں تو پھر پاکستان کا proof of address آپ کو لگانا پڑے گا جنہم پرچی یا birth certificate یا کوئی بھی doctor کا hospital کا discharge letter یا جو کہ کرتے ہیں آپ کے birth place اس کے کوئی آپ نے proof لگانا ہوگا اگر place of birth change کرنی گا اسی طرح بعض اوقات کسی کا religion change ہوتا ہے تو اگر تو وہ آپ نے اسلام convert ہوئے ہیں یا اسلام سے کہیں اور گئے ہیں تو وہ آپ کے پاس جو conversion certificate ہے وہ آپ نے لگانا ہے وہ certificate ہوگا وہ approve ہوگا تو اس کے بعد آپ کا وہ change ہوگا اس کے بعد آتا ہے martial status آپ شادی ہو جاتی ہے پہلے آپ single تھے آپ شادی ہوگی شادی ہوگی ہے تو اب بچے جب ہوتے ہیں تو بچوں کا نادرہ card apply کرنے کے لیے ماں باپ کا martial status married ہونا ضروری ہے اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر آپ بچوں کے card نہیں بنا سکتے تو پہلے آپ نے ماں باپ نے اپنا martial status update کرنا ہے وہ کیسے ہوگا آپ نے modify apply کرنا نادرہ card اور اس میں آپ نے اپنا جو status ہے وہ married کرنا ہے married کرنے کے بعد آپ نے جو as a proof دینا ہے وہ married certificate دینا ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے انگلش میں اردو میں اسلامی کے جو بھی آپ کا ہے تو وہ آپ نے ساتھ لگانا ہے اس کے بعد بچوں کا ID card بنانا ہے تو بچوں کے جب first time آپ بناتے ہیں تو آپ کے جو parents ہیں جو ماں باپ ہیں ان کا نادرہ card اس پہ martial status married ہونا ضروری ہے اگر ماں پہ martial status married نہیں ہو ان کا تو وہ بچے card نہیں بنا سکتے اس وقت جب تک ماں باپ کا update نہیں ہوگا اس کے بعد بچوں کا جو نادرہ card وہ بن جائے گا آخر میں آتا ہے کہ جو لوگ جس طرح Spanish national ہیں پرتگز ہیں تو وہ dual national نہیں ہیں وہ ID card نائے کوپ نہیں رکھ سکتے انہیں POC لینا پڑتا ہے پاکستان origin card تو question یہ ہے کہ اگر بچے ہیں جو 18 سال سے کم ہیں ان کے عمر ان کے پاس اس country کا passport ہے جو dual national نہیں رکھ سکتے like سپین یا پرتگار تو بچوں کو کون سا ID card ملے گا تو جس طرح پاکستانی رول یا لوگ کے مطابق بچے چونکہ مائنر ابھی ان وہ decision کرنے کی position میں نہیں ہیں وہ cancel کرنا چاہیں بہاف جو ان کے ماں باپ as a guardian وہ cancel کر سکتے ہیں لیکن بچے کے پاس right ہے 18 سال کی عمر تک جب تک وہ adult نہیں ہوتا وہ کوئی بھی رکھ سکتا ہے وہ nai kope بھی رکھ سکتا ہے as a dual national اور پی او سی بنوا سکتا ہے جو اس کی مرضی ہے تو اگر تو ان کا long term ہے کہ اگر کوئی data modify کرنا ہے تو وہ کیسے ہیں یہ چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن آپ کو proof دینا پڑتا ہے اگر آپ کوئی نہیں دیں گے یا وہ میچ نہیں کرے گا تو آپ کام نہیں ہو گا یا ایسا کوئی آپ document دیں گے فازم پل آپ کہتے ہیں میرا ID card بنے ہی نہیں ہے لیکن actual آپ کا بنا ہو ہے تو وہ جب match ہو جائے گا تو آپ کو نیا card allow not نہیں ہو جب نیا card not to prana میں تو ان چیزوں کے بارے میں careful رہی گا اور آپ document up to date رکھنے چاہیے کل property کا مسئلہ بنتا ہے جائدات وہاں پہ trouble ہوتی ہے اگر کسی قسم کے کوئی feedback تو ضرور comment section میں دیجئے گا thank you for watching allah حافظ